بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم اکرار نامہ کرایہ داری جس کو انگلیش میں رینٹ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کو کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے ان پیج میں یعنی اردو میں یعنی اس کے ورڈز کیا ہوتے ہیں رینٹ ایگریمنٹ ایک بہت ہی امپورنٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اگر آپ نے کوئی بھی مکان یا کوئی بھی فلیٹ ہے گھر ہے کوئی بھی ایسی پراپٹی ہے جو کرائے پہ دینی ہے تو آپ کو رینٹ ایگریمنٹ تحریر کرنا پڑے گا مالک مکان ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے اگر کرائے دار ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے مالک مکان ہے تو اس کو اگر خدا نہ خواستہ کبھی کل کلا خالی کروانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے پاس ہی ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے کہ میں نے اس کو رینٹ پہ دیا تھا یہ مالک نہیں ہے اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے بلکہ ایز ای ٹیننٹ میرا یہ ایز ای ٹیننٹ ہے اور میں اس سے قرائے وصول کرتا رہا ہوں اس طریق تک یہ ابھی بھی کر رہا ہوں اور اب مجھے خالی کروانا مقصود ہے تاکہ کسی بھی قسم کا جو آہ کمی نہ رہے اور اس کمی کا فائدہ قرائے دار نہ اٹھا لے یہ مالک کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ قرائے دار کے لیے بھی یہ ڈاکومنٹ بہت ہی ضروری ہے جس میں وہ اپنا قرائے لکھے گا سیکیورٹی لکھے گا کتنی سیکیورٹی دی ہے کون سا مکان لیا ہے کتنے کمرے تھے تمام چیزیں وہ لکھے گا اور اس کے علاوہ یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس کو کہاں کہاں پہ ضرور پیش آ سکتی ہے مثال کے طور پر اس نے اپنا یا اپنے بچے کا ڈومی سائل بنوانا ہے اور وہ قرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں ان کے پاس اپنا نہیں ہے تو وہ رنٹ ایگریمنٹ دیں گے ایز ای پروف کہ ہم اس مکان میں ایز ای ٹیننٹ رہائش پذیر ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے رہائش کا ثبوت دینا ہے ڈریننگ لیسنس بنا رہے ہیں یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جہاں پہ وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ اپنی رہائش کا ثبوت دیں تو آپ نے رنٹ ایگریمنٹ دینا ہوگا آپ کو تو یہ ایمپورٹن ڈاکومنٹس ہیں سٹارٹ کیسے کریں گے اوپر آپ نے اقرار نما کرائیداری ہیڈنگ لکھنی ہے نیچے لکھنا ہے رنٹ ایگریمنٹ انگلیش میں نہیں لکھیں گے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اڑ دو میں بنا رہے ہیں تو نمبر فرسٹ پہ اس شخص کا نام نام لکھنا ہے جو کرائیدار ہے فریقی اول وہ ہوگا آگے آپ لکھ دیں سلیش کر کے کرائیدار یعنی فریقی اول کون ہے کرائیدار ہے فریقے دو ایم کون ہے مالک مکان ہے اس کا نام ولیت اور ڈس لکھ دیا جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں ریڈ انک سے وہ بہت ہی انپورٹنٹ کنٹنٹس ہیں وہ آپ نے اس کو ضرور ملہوز خطر میں لانا ہے سٹارٹ یہاں سے آپ جب آپ کریں گے تو لکھیں گے یہ کہ ایک عدد مکان اس کی تفصیل لکھیں گے کہ کوئی بھی مکان ہے جو کرائی پہ لیا جا رہا ہے اس کا اگر تو سیکنڈ فلور ہے تھرڈ فلور ہے فس فلور ہے یا پورا مکان ہے تو اس کی ڈیٹل یہاں پہ لکھیں گے یہ کہ ایک عدد مکان ڈبل سٹوری ڈبل سٹوری ہے تو ڈبل سٹوری لکھیں گے کہاں پہ واقع ہے گلی نمبر پلاک نمبر جو بھی آپ کا ایری وہ تمہیں لکھنے کے بعد کس کی ملکیت ہے اگر تو فرق دوئم کی ملکیت ہے تو آپ نے فرق دوئم کی ملکیت لکھنی ہے اگر فرق دوئم کی نہیں ہے کسی اور کی ملکیت ہے اور فرق دوئم اس کا اٹرنی ہے مختار خاص ہے یا مختار عام ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ فرق دوئم مکان مسکورہ کی بابت مختار عام مقرر ہے جس کا اصل مالک فلان شخص ہے لیکن چونکہ یہاں پہ اگر فرق دوئم ہی مالک ہے تو یہاں پہ فرق دوئم کی ملکیت لکھا اس کے بعد فرق دوئم نے مسکورہ والا مکان کا گراؤنڈ فلور اب چونکہ اس نے پورا مکان نہیں لیا یہ مکان ڈبل سٹوری ہے اگر یہاں پہ لکھتے ہیں مسکورہ مکان تو اس کے مطلب ہے کہ پورا مکان یعنی ڈبل سٹوری لیا ہے تو مسکورہ والا مکان کا گراؤنڈ فلور اب لکھا ہے بر مشتمل یہ گراؤنڈ فلور پہ کیا کیا چیز واقعہ ہے کمرے ہیں مکان جو کچن ہے بات ہے برامدہ ہے وہ تمام چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں وہ مہوار کرائے پر فرق اول کو درجزیل شرائط کے تحت دیا ہے یعنی فرق دوئم نے مکان مسکورہ کا گراؤنڈ فلور جس میں یہ یہ کمرے تھے یہ کچن تھا بات تھا وہ مہوار کرائے پر فرق اول کو دیا ہے اب شرائط درجزیل ہیں میاد معاہدہ ہیڈنگ پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک پوائنٹ بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں گیارہ ماہ اگر تو آپ کا یہ زیادہ عرصی کیلئے تو یہاں پہ آپ زیادہ لکھ لیں لیکن زیادہ تر لوگ گیارہ ماہ ہی لکھتے ہیں اس میں ریجسٹریشن کروانے کی کوئی قید نہیں ہوتی گیارہ ماہ میں اس وجہ سے جو ہے تاریخ لکھی کب سے سٹارٹ ہے قرائے داری یعنی کب ہینڈ آور کیا گیا یا کیا جانے والا ہے اور کب تک ہے یہ گیارہ ماہ آپ نے کیلکولیٹ کر کے اس کے لکھ دینے ہیں اس کے بعد اس کا قرائے لکھنا ہے کہ مکان مسکورہ کا قرائے کتر ہے اب جہاں پہ بھی مسکورہ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد پورا ڈبل سٹوری نہیں ہے بلکہ صرف گرانڈ فور ہے کیونکہ گرانڈ فور ہی لیا ہے تو اسی کی ہی بات کی جائے گی جب تک کہ پورے سنٹنس میں سپیسیفکلی اس کا بیان نہ ہو پورے مکان کا اور اس جملے سے بھی پتا چلے گا کہ پورے مکان کا ذکر ہے اب قرائے لکھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جو نمبر فرسٹ پہ رہا ہے آپ نے لکھنا ہے قرائے قرائے کتنا ہے مکان کا جو مقرر ہوا ہے اس کے بعد اگر سیکیورٹی دی ہے فرق اول نے جو قرائے دار ہے تو وہ آپ لکھیں گے یہ سیکیورٹی ہوتی ہے ریفنڈیبل یہ گوڈ ویل نہیں ہے گوڈ ویل دکانوں کی ہوتی ہے جو چلا چلا کروار ہوتے ہیں لیکن یہ سیکیورٹی ہے یہ قابل واپسی ہے گوڈ ویل قابل واپسی نہیں ہوتی سیکیورٹی آپ نے دی جتنی وہ پینتیز آر پی یا پچاس آر جیتی وہ آپ نے لکھا یہاں پہ آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ قابل واپسی جو کہ واپس بھی کر دی جائے گی کب واپس کر دی جائے گی بوقت خالی کرنے مکان یعنی خالی کرتے وقت اب خالی کرتے وقت آپ کو فل پیمٹ نہیں دی جا سکتی پوسیبل ہے کہ کچھ آپ سے ٹوٹ پوٹ ہوگی ہو کچھ بل کے بقیاجات ہوں جو کہ مالک کے جو کہ قرائدار کے ذمہ ہوں تو وہ مالک آپ کی سیکیورٹی کی امونٹ سے منہا کرے گا یعنی مائنس کرے گا اور اس کے بعد جتنی بھی رقم ہوگی بچے گی وہ آپ کے ہینڈور کر دی جائے گی یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ اس کے بعد منہائی کے بعد یعنی بجلی پانی اور گیس کے بل وغیرہ ہیں ان کی پیمٹ کے بعد اگر ہوئے کوئی تو اگر آپ بقائدگی سے جمع کروا رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ کو پوری پیمٹ قابل واپسی ہوگی یعنی واپس کر دی جائے گی نمبر نیکس پہ پوائنٹ ہے کہ کرایا کس طریق کو ادا کیا جائے گا چاہے مکان آباد ہے یا غیر آباد ہے آپ تا نتالہ مار دیا آپ چلے گے دو مہینے غیر آباد رہا تو تب بھی آپ کو کرایا بھرنا پڑے گا کرایدار بینگ اٹینٹ کس طریق کو ادا کرنے پڑے گا آپ ہر ماہ کی پانچ طریقوں ایڈوانس کرائے گا یعنی ہر ماہ شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ اس پورے مہینے کا جو آپ نے گزارنا ہے ایڈوانس میں کرایا دیں گے دیں گے پانچ طریقوں یہ ہو گیا اس کے بعد جنرل سی جو شرائط ہیں وہ آپ تمام آگے میں آپ سے شیئر آپ کو بتاؤں گا بھی لیکن یہ ایک جو پوائنٹ ہے اس کو بھی میں ہائلٹ کر دیتا ہوں کہ مکان نسکورہ کے گراؤنڈ فلور میں نصب شدہ اشعہ کی فہرست تیار کر لی گئی ہے اب انہوں نے مکان نسکورہ کے گراؤنڈ فلور میں یعنی مکان نسکورہ اب یہاں سے یہ مراد دی جائے گی کہ ڈبل سٹوری کیونکہ مکان اور یہاں پہ سپیسیفائی بھی کر دیا کہ گراؤنڈ فلور میں کیونکہ ڈبل سٹوری ہے اور گراؤنڈ فلور میں جو جو اشعہ نصب ہیں ان کی فہرست تیار کر لی گئی ہے کیونکہ یہ ہینڈ ور کی جا رہی ہیں کریدار کے تو اب مثال کے طور پر اس میں اسی لگا ہوا ہے موٹر لگی ہوئے کوئی بھی چیز اس میں لگی ہیں بلب ہے انرڈی سیور ہے یا کوئی بھی مہنگی ہے ایٹمز ہیں یا بشک شستی بھی ہیں تو وہ جس حالت میں دی جا رہی ہیں اسی حالت میں واپس لی جائیں گی اگر اسی چالو حالت میں ہے تو چالو حالت میں ہی واپس دیا جائے گا اب چونکہ ایگریمنٹ میں یہ چیزیں اتنی ڈیٹیل میں نہیں لکھی جا سکتی تھوڑا سا سپیس لیمیٹڈ ہوتی ہے تو آپ کو ایک عدد فہرست الگ سے تیار کر لینی چاہیے جس میں لکھا ہوگا کہ فرقیول مالک فرقیول کردار فرقیول مالک اور یہ جو فہرست ہے یہ اس ایگریمنٹ کی تہہ تیار کی گئے یہ ایگریمنٹ کا والا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے سٹام پیپر اگر آپ پرینٹ دیں گے تو اس پہ انٹری ہوگی سٹام فروش کی اس پہ نمبر لکھا ہوگا اس پہ ڈیٹ لکھی ہوگی دونوں کی سگنیچر آپ کر لیں گے اور آگے آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایسی چالو حالت میں یا اچھی حالت میں اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے اگلا جو پوائنٹ ہے مکان مذکورہ جو ہے وہ فرقیول یعنی کردار کسی بھی دیگر شخص کو کرائے پر یا بغیر کرائے کے نہیں دے سکتا مجاز نہیں ہے کیونکہ مالک کی طرح سے پابندی ہے اگر مالک اس کو اجازت دیتا ہے تو آپ یہ شک کاٹ سکتے ہیں لیکن یہ سمجھانے کے لیے شک لکھی ہے کہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کی میوٹیل انڈرسٹینڈ یعنی کہ اگر آپ مالک یہ چاہے کہ کردار یہ کسی بھی شخص کو ہینڈ ور نہ کرے با کرائے یا بلا کرائے کسی بھی ایسی نویت سے استعمال نہیں کرے گا کردار کے جس سے اس کے جو شکل و صورت میں فرق ہے اس کے علاوہ جو میاد معاہدہ ہے اس کے اختتام پر اقرار نما کی تجدید کی جا سکتی ہے وہ ہمیں بلکہ اس کو یہاں سے کٹ کے یہ والا پوائنٹ ٹھیک رہے گا جہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ ابتدائی طور پر گیرہ ماہ کے لیے ہے اگرمنٹ اس کے بعد فریقین کی رضماندی سے بڑھائے جا سکتی ہے اس کی نیاد کو اور اس صورت میں ایک نیا اقرار نما نئی شرائط کے ساتھ تحریر کیا جائے گا اس میں آپ چاہے تو اقرائے بڑھا بھی سکتے ہیں چاہے تو نہیں یہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں تو آپ یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں کہ بڑھانے کی صورت جو اقرار نما ہے اس کی ایکسٹینشن کی صورت میں تجدید کی صورت میں دس فیصد یا بیس فیصد بڑھایا جائے گا کوئی غیر قرونی کام نہیں کیا جائے گا اس مکان میں یہ شک ہوگی اس کے علاوہ جب بھی خالی کرے گا فریق اول مکان تو جو بھی واجبات ہوں گی وہ ادا کرنے کا پابند ہوگا اور حوالہ جو ہے وہ مکان کا قبضہ ہے وہ صرف مالک کو دے گا کسی دیگر شخص کو نہیں دے گا کوئی تعمیراتی تبدیلی نہیں کرے گا کوئی الٹریشن نہیں کرے گا اس کو چینج نہیں کرے گا ساخت کو اگلا پوائنٹ ہے یہ بھی میں نے ہائلائٹ کیا اس وقت سے ضروری ہے چونکہ کہیں جو مکان ہوتے ہیں ان میں بجلی اور گیس اور پانی کے کنیکشن الگ الگ ہوتے ہیں کئیوں میں الگ نہیں ہوتے مشترکہ ہوتے ہیں اگر مشترکہ ہیں تو آپ وہ الگ سے شرط لکھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر پانی کا کنیکشن ہے اور پانی کے لیے کنیکشن کے لیے موٹر چلتی ہے تو اس کا بل جو ہے بل تو چلیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ فلور اور فرس فلور میں برابر برابر ڈیوائیڈ کیا جائے گا اگر سیپریٹ ہے تو آپ یہاں پر لکھ دیں کہ بجلی پانی گیس کے کنیکشن سیپریٹ ہیں علیدہ ہیں اور جو تمام جو بل ہیں وہ فریقے اول یعنی کریدار خود ہی ادا کرے گا اور اس کی رسیدات فریقے دوم کو دے گا اگر خالی کرنے یا کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے کسی بھی فریق کو دوران کریدار اختتام پر تو یہ آٹومیٹکلی یہ ختم ہو ہی جائے گا اگر مالک کی رضمندی نہ ہوئی تو اگر اس سے پہلے کریدار خالی کرنا پڑتا ہے تو اس کو ایک ماہ کا نوٹس دینا پڑے گا سادق آغس پہ بھی دے دے سیگنیچر کر کے کہ میں خالی کرنا چاہتا ہوں ایک ماہ قبل اس کو نوٹس دے دے تاکہ وہ اپنا ارینجمنٹ کر لے اور آپ بھی مطمئن رہیں کریدار نوٹس ملنے پر اگر کریدار دے رہا ہے تو وہ مالک ریڈی ہو جائے گا اور اگر مالک دے رہا ہے تو کریدار اپنا بندبس کر لے گا اس ایک مہینے کے اندر اندر نوٹس ملنے پر فریقے اول کوئی اتراز نہیں کرے گا کہ مجھے نوٹس کی ہو دیئے گیا کیونکہ یہ ایگرمنٹ کی شک میں شامل ہے اور عدالت سے کوشش مطلب ہے تو یہ قانونی چیز ہے پاسیبار ہے اس کے تحت وہ نہ ہی رکے کیونکہ کوئی بھی سرکمسٹنسز چینج بھی ہو سکتے ہیں جس کے تحت وہ اپروچ کرنے کا مجاز ہوگا کورٹ میں لیکن یہ شرط لکھ دی جاتی ہے عموماً اس کے علاوہ اس اقرار نمہ کی شرائط جو ہیں وہ فریقین کے ورثہ پر بھی یقصہ آئید ہوگی پابندیس ان ٹرنس اینڈ کرنیشن کی مثال کے طور پر کوئی بھی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ایز ایٹیز وہ ان کے جو ورثہ ہیں وہ اس کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے اگر مالک فوت ہو گیا تو اس کے ورثہ پابند ہوں گے اور کردار ہے تو اس کے ورثہ پابند ہوں گے جو بھی موٹ لی گئی ہے یا دی گئی ہے تو اس کے اسی حساب سے وہ پابند ہیں آگے وہی لکھا کہ اقرار نمہ ہم نے فری ویل کے ساتھ تحریر کیا اور کوئی بھی ہم پہ جبر نہیں کیا گیا ڈیٹ لکھی اقرار نمہ کی آگے بھی میں نے ہائی لیٹ کیا ہے نام والیت اور ایڈریس سوری نام والیت ایڈریس ہم نے اوپر لکھ دیا یہاں پہ نام والیت لکھنا ہے صرف اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے دونوں کے فریقے وال فریقے دونوں کے فریقے وال کے سامنے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے اوپر ہم نے لکھ دیا قرائدار ہے یہاں پہ دوبارہ بھی لکھ سکتے مارک مکار شنف کارڈ نمبر لکھے اور یہاں پہ اس کے دستخط کروائے دونوں کے اور نشانگوٹھا بھی کروائے تاکہ کوئی بھی قصے بھی قسم کا کوئی مکرے نہ یعنی ریفیوز نہ کرے کہ میں نے ایگرمنٹ تحریر نہیں کیا گواہوں کے نام بھی لکھیں گے والیت لکھیں گے ایڈی کارڈ نمبر لکھنگ اور دستخط اور نشانگوٹھا تاکہ یہ پکا کام آپ کا ہو جائے گا اس کو آپ نوٹری پبلک سے اٹسٹ کروا لیں اور چاہیں تو آپ اس کو ریجسٹرڈ چونکہ یہ گیارہ ماہ کا ہے تو ریجسٹریشن ضروری نہیں اگر گیارہ ماہ سے زیادہ ہے تو آپ ریجسٹرڈ کروا سکتے ہیں بیسار کے تو آپ کا دو سار کا ایگرمنٹ تو آپ رینٹ کنٹرولر جو ہے جس کو سیول جج بھی کہتے ہیں وہ آپ اس کی عدالت میں ریجسٹرڈ کروا سکتے ہیں شکریہ